ان کا ہمیں دفاع کرنا پڑتا ہے سارا سارا دن عدالتوں میں لگ جاتا ہے لہٰذا میں اپنی پوزیشن کو کیونکہ ایز ایز وحسیت ایک شخص جو کہ پوری کمٹمنٹ کے ساتھ پارٹی کے ساتھ منسلک ہے میں اپنا پورا ٹائم سیکرٹی جنرل کی پوزیشن کے لیے نہیں دے پارا تھا اور میں نے اپنے عظیم قائد وزیراعظم عمران خان صاحب سے یہ درخواست کی اور ان کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے میری ریزگنیشن قبول کی پورا فوکس پارٹی کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے لیے انشاءاللہ وطالعہ وقف ہوگا آپ کا دوسرا آپ کا سوال جو تھا افغانستان کے حوالے سے کہ پالیسی میں ہمارا کوئی شفت ہے سب سے اہم باتی ہے کہ وزیراعظم عمران حان صاحب خود قابل گئے تھے انہوں نے وہاں پہ بات چیت کی تھی بہت اچھا سوال ہے شیراعظی صاحب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ڈیفنس منسٹر فارم فارٹی سو کالڈ ڈیفنس منسٹر یہ جالی ڈیفنس منسٹر ہے فالعاصف ریحانہ ڈار صاحبہ سے ہار کے اس کو اوورنائک بنایا گیا اسی ہزار ووٹوں اسی ہزار ووٹوں سے نمبر ایک تو اس کی سٹینڈنگ نہیں ہے دوسری اہم بات یا گورنمنٹ یہ سو کالڈ گورنمنٹ فارم فارٹی سیون کی انہوں نے اتنا میجر سٹیپ اٹھانا ہے یا پختونوں کے خلاف انہوں نے بدلہ لینا ہے کہ کیونکہ پختون علاقہ جو ہے انہوں نے ان کو کچھ نہیں دیا لہٰذا مسترد کیا آپ کا بلوجستان نے بھی مسترد کیا کے پی نے بھی بری طرح مسترد کیا میرا خالہ وہ اسی سلسلے کی کڑی ہے کیونکہ پختون اس بورڈر پار بھی ہیں سو لہٰذا میرا خالہ یہ خواجہ آصف کا اندر کا وہ جو غصہ ہے غم و غصہ ہے وہ سامنے آ رہا ہے اور یہ اس طرح کی بڑھکیں اور یہ سٹیٹمنٹ بنا رہے ہیں ایک ایک سنگر جی دوسری اہم بات جو آپ نے بات کی ہے جس وقت آپ آپ نے میں نے شروع میں ہی بات کی ہے پاکستان کی پالسی سٹریٹیجیک ڈیپٹ کی رہی ہے بڑی اچھی بات ہے ہمیں بتایا جائے ان کیمرہ بریفنگ میں پارلیمان یہاں پہ بیٹھا ہوئے یہاں پہ سٹینڈنگ کمیٹیز بن دی ہیں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی یہاں پہ ان کیمرہ بریفنگ پہلے آئی ہیں اسکری قیادت آئے انٹیلیجنس کے لوگ آئیں اور بتائیں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں ان کا اسیسمنٹ کیا ہے کیونکہ ایک چیز میں بات کر دوں ایک ہاوت ہے war is too serious a business to be left to the generals alone یہ بات ذہن میں رکھیے گا ہم لوگ elected representatives ہیں اور ہم لوگ answers demand کریں گے اور ہم لوگ لیں گے اور یہ تکڑی opposition ہے اور آپ نے اس کا دیکھ بھی لیے بہت شکریہ پورا دینا پہ بڑا اچھا موقع کیا بڑا اچھا موقع کیا بڑا اچھا سوال بڑا اچھا سوال دو بڑے important دوسرا سوال پہلا اور پھر second سوال budget documents پورے نہیں انہوں نے دیئے سپریس کی ہوئے پہلے دن بھی سپریس کیا آج بھی سپریس کیے supplementary agenda لائے ہیں اور دوسرا آپ کا پہلا سوال کا جواب جب تک ہمارے سامنے گورنمنٹ کے لوگ سو کال گورنمنٹ کے لوگ ہمارے ساتھ share نہیں کریں گے resolution ہم تو جا کے ان سے نہیں کہیں گے کہ جی ہمیں دے وہاں پہ انہوں نے پڑھنا شروع کیا اور ہم نے کہا کہ خواجہ عاصف آپ خود ساتھی دیں دیکھ رہتے ہیں اس چیز کے گواہ ہیں کہ جس وقت خواجہ عاصف نے اپنا بےہودہ بےہودہ statement وہاں پہ دی تو میں یہاں پہ یہ بات کروں گا کہ یہ وہی خواجہ عاصف ہے جس نے فوج کے جوانوں کے بارے میں فوج کے جنیلوں کے بارے میں اس نے یہ کہا میری پاک فوج کے بارے میں اس نے کہا کہ یہ خدا نہ خواستہ عوام کا خون اور ان کا گوشت نوچتے ہیں تو یہ خواجہ عاصف پہلے بات کرے کہ یہ کس کے بارے میں بات کرتا ہے اس کے یہ کہیں پہ فوجی فانکشن میں جاتا ہے لوگ اس کو salute کرنے سے گریز کرتے ہیں اس کی تو یہ حالات ہے مہاں پہ فوج پاکستان کے اندر اس کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے نہ پہلے تھی نہ آج ہے کیونکہ لوگوں کی اس کی اصلیت کا پتہ ہے میں صرف میں آپ کی بات میں آئیڈ کروں پالیمانی روایات کا تقاضی یہ ہے جب آپ کوئی ریزولوشن لے کے آئیں آپ اس پہ consensus بلڈ کرتے ہیں ان کا کام یہ تھا کہ یہ اپوزیشن ریڈر کے پاس آتے یہ اپوزیشن ارکان کے پاس آتے ان کو بتاتے کہ ہم یہ ریزولوشن لا رہے ہیں اس کی کاپی فراہم کرتے اس کے بعد ٹیبل کرتے ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ انہوں نے چور دروازے سے حکومت بھی چور دروازے سے لی اور ریزولوشن بھی چور دروازے سے پوری کریں گی تو ساری اتا 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 ادھر آیا جس وقت ہم لوگ مظاہرہ کر رہے تھے میں نے کہا واپس اپنی بینک بینچوں میں جاؤ اگر جٹ بیک کیونکہ وہ لوگ اور میں نے کہا اسے میں کہا تم لوگ ان تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو تم لوگ جھوٹے ہو خان صاحب بہت شکریہ آپ کا سیکنڈ پہلے لوں گا پاکستان تحریک انصاف کا سیکریٹری جنرل میں اپنے عظیم قائد وزیراعظم عمران خان صاحب کا مشکور ہوں میں پارٹی کا ایڈشنل سیکریٹری جنرل تھا اور وزیراعظم عمران خان صاحب نے ہی مجھے نومنیٹ کیا اس سیکریٹری جنرل اس کے بعد ہمارے انٹرا پارٹی الیکشنز ہوئے ہمارا پینل کامیاب ہوا اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے عظیم قائد وزیراعظم عمران خان صاحب نے اور میرے سارے اتحادی ساتھیوں نے مجھے الحمدللہ بیسیت لیڈر آف تی آپوزیشن یہاں پہ نومنیٹ کیا اور یہاں پہ آپ پارلیمنٹری ریپورٹرز آپ کو معلوم ہیں کہ پارلیمنٹری جو لیڈر آف تی آپوزیشن نیشنل اسیمیلی کا ہوتا ہے اس پہ ورک پریشر کتنا ہوتا ہے ہر وقت یہاں پہ موجود ہوتا ہے اور ہماری کمیٹیز ابھی بن گئی ہیں ہم نے ایفیکٹیو رول پارلیمنٹ کے اندر اور کمیٹیز میں موثر رول ادا کرنا ہے اس کے لیے ضروری اور اس کے ساتھ ساتھ میرے خلاف جو کیسز بنے ہوئے پورے ملک میں ہر جگہ کو مجھے وہاں پہ حاضری دینی پڑتی ہے قتل سے لے کے آپ کے موٹر سائیکل چوری سیون ایٹی اے دہشت گری گردی اغوا برائے تاوان پولیس کا یونیفورم چوری کرنا پولیس کے ڈنڈے چوری کرنا پولیس کی لاتیاں چوری کرنا موبائل فون چوری کرنا یہ سارے کے سارے الزمات لگے ہوئے ان کا ہمیں دفاع کرنا پڑتا ہے سارا سارا دن عدالتوں میں لگ جاتا ہے لہٰذا میں اپنی پوزیشن کو کیونکہ ایز 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 بحیثیت ایک شخص جو کہ پوری کمٹمنٹ کے ساتھ پارٹی کے ساتھ منسلک ہے میں اپنا پورا ٹائم سیکٹری جنرل کی پوزیشن کے لیے نہیں دے پا رہا تھا اور میں نے اپنے عظیم قائد وزیراعظم عمران خان صاحب سے یہ درخواست کی اور ان کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے میری ریزگنیشن قبول کی پورا فوکس پارٹی کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے لیے انشاءاللہ وطالعہ وقف ہوگا آپ کا دوسرا آپ کا سوال جو تھا آہ افغانستان کے آہ حوالے سے کہ پالسی میں ہمارا کوئی شفت ہے سب سے اہم باتی ہے کہ وزیراعظم عمران حان صاحب خود قابل گئے تھے انہوں نے وہاں پہ باچیت کی تھی وہاں پہ جو حکومت تھی وہ پاکستان کے خلاف تھی انہوں نے پہل کی وہاں پہ گئے ملک میں امن لائے اور آپ دیکھ لیں کہ پاکستان نے ترقی اس کے بعد کس نہ کیوں کیونکہ ملک کے اندر امن ہے افغانستان کے ساتھ ہمارا بہت طویل بورڈر ہے ہمارا ایران کے ساتھ بہت طویل بورڈر ہے یہ کہاں کی اکل مندی ہے کہ ہم لوگ اپنا ایسٹرن فرنٹ ہندوستان کے ساتھ بھی اگنائٹ کیا ہوا ہو اور ہمارا ویسٹرن بورڈر بھی وہ بھی ہم نے اگنائٹ کیا ہو تو ملک ترقی کیسے کرے گا ان کا ہمیں دفاع کرنا پڑتا ہے سارا سارا دن عدالتوں میں لگ جاتا ہے لہذا میں اپنی پوزیشن کو کیونکہ ایز ایز بحیثیت ایک شخص جو کہ پوری کمٹمنٹ کے ساتھ پارٹی کے ساتھ منسلک ہے میں اپنا پورا ٹائم سیکری جنرل کی پوزیشن کے لیے نہیں دے پا رہا تھا اور میں نے اپنے عظیم قائد وزیراعظم عمران خان صاحب سے یہ درخواست کی اور ان کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے میری ریزگنیشن قبول کی پورا فوکس پارٹی کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے لیے انشاءاللہ وطالعہ وقف ہوگا آپ کا دوسرا آپ کا سوال جو تھا آہ افغانستان کے آہ حوالے سے کہ پالسی میں ہمارا کوئی شفت ہے سب سے اہم باتی ہے کہ وزیراعظم عمران حان صاحب خود قابل گئے تھے انہوں نے وہاں پہ باچیت کی تھی